السلام علیکم تیسری صدی عیسی میں یعنی آج سے ستارہ سو سال پہلے ایشائے کوچک کے ملک امبوس پر ایک بدھ پرست بادشاہ کی حکومت قائم تھی یہ بادشاہ بہت ظالم تھا اور اپنی ہی طرح ہر شخص کو بدھ پرست دیکھنا چاہتا تھا لوگ اس کے ظلم اور جبر سے سہمے رہتے تھے مگر چند نوجوانوں کے دل اللہ کی وعدنیت کے نور سے روشن تھے اور یہ نوجوان اسی بادشاہ کے مل میں کام کرنے والے بعض ملازمین کی اولاد تھے بادشاہ کو ان کے اللہ پر ایمان لانے کا علم ہوا تو اسے بہت گسا آیا اس نے ان تمام نوجوانوں کا اپنے دربار میں طلب کیا اور خود ان سے اس کے بعد کی دستیق چاہی اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے دل کو کھو سے پا کر دیا اور انہوں نے برے دربار میں اللہ وعد اللہ شریک پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور پوری جرت کے ساتھ کہا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو تمام عالم کا کھالک و مالک اور ہم سب کا پروردگار ہے پتر کے بے جان بودھ جنہیں انسان خود امنہ ہاتھوں سے تراشتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان یا ہرگز پوجہ جانے کے قابل نہیں ہے بادشاہ نوجوانوں کی سچی باتوں پر بہت برہم ہوا بگر اس نے انہیں چند روز کی مولت دے دی کہ وہ اس دوران سوئے سمجھ لیں اور اس آیت چھوڑ کر آپ نے باپ دادا کا مذہب یعنی بودھ پرستی اکتیار کر لیں دربار سواپسی پر نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا ایک نوجوان نے کہا دوستو ان بودھ پرستوں اور ان کے جھوٹے محبودوں کی بادہ سے دور رہنا چاہتے ہو تو پہاڑی گار میں چلو ہمارا پروردگار ہواں ہم پر امنی رحمتیں بیجے گا ہم مشرکوں کے شرس محفوظ عبادہ لائی میں مصروف رہ سکیں گے وہ سب نوجوان شیر سے چلے اور ایک پہاڑ کے بہت بڑے اور خوشیادہ گار میں چھپ گئے اور گوشہ نشینی اکتیار کر لیں قدرتی طور پر گار کی بناوٹ ایسی تھی اس میں ہوا کا بھی گزر تھا اور روشنی بھی آتی تھی نوجوان وہاں عبادت اللہی میں مصروف رہتے اور اپنے لئے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی دعا کرتے ہدایت طلب کرتے ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا وہ گھر کے دھانے پر اپنے اگلے پاؤں آگے کی طرف فیلائے ہوئے مو باہر نکالے بیٹھا رہتا بہت دن اسی طرح گز گئے پھر اللہ تعالی نے ان نوجوانوں پر نین تاری کر دی وقت گزتا رہا دن میں نے سال اور پھر کئی صدیاں بیر گئی اللہ تعالی کی قدرت کی نہ کھانے کی حاجت تھی نہ پینے کی نوجوان گئی نین سوتے رہے سانس کی عامد و رفت معامل کے مطابق تھی دائیں بائیں کروٹیں بھی لیتے اللہ تعالی نے نوجوانوں کے سکون اور راحت کا ایک سامان یہ بھی کر دیا کہ اگر کوئی فرد یا افراد اس گھر کی جنب آنکلتے اور گھر میں جانگتے تو ان پر خوف تاری ہو جاتا روحان سے باگ جاتے اس طرح کا ہی صدیاں گزر گئی پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا اور یہ نوجوان بیدار ہو گئے انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا ایک نے پوچھا ہم سب سو گئے تھے مگر کتنی دیر کچھ اندازہ ہے ایک دن یا شاید ایک دن کا کچھ حصہ دوسرے لیکھ حیات ظاہر کیا اور بولا اصل بات کا علم اللہ کی ذات ہی کو ہو سکتا ہے پھر ان میں سے ایک نے جیب سے سکہ نکالا اور کہا ہم میں سے ایک شیر جائے اور کھانا لے آئے مگر اس طرح کی شیر والوں کو ہمارے بارے میں پتا نہ چلنے پائے ظالم بادشاہ کو معلوم ہو گیا یا تو کفر اور بیدنی اکتیار کرنے پر مجبور کرے گا یا ہم سب کو قتل کرا دے گا ایک نوجہ سکہ لے کر شیر پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہاں تو سب کچھ بدلہ ہوا تھا لوگ ان کا رنسین امارتیں راستیں کچھ بھی تو پہلے جیسے نہ تھا وہ حیران اور خوف زدہ سا ہو گیا باورچی کی دکان پر پہنچا اور کچھ چیزیں کھری دی کہ مت ادا کرنے کے لئے سکہ دیا تو باورچی حیران لے گیا کہ یہ کس زمانے کا سکہ ہے پھر اس نے ذرا گور سے نوجوان کو دیکھا تو اس کے لباس اور روحلیے پر حیرت ہوئی ذرا سی دیر میں یہ بات پورے بازار میں فیل گئی اور بادشاہ تک پہنچ گئی بادشاہ اللہ پر امان رکھتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا اسے جب نوجوان کی حقیقت معلوم ہی تو وہ بہت خوش ہوا اس نے نوجوانوں کو جو گار میں رہنے کے حوالے سے اساولکیف یعنی گار والے ساتھی کنانے لگے تھے پیشکش کی کہ وہ گار کی رہائیت چھوڑ کر شیر آ جائیں مگر اساولکیف نے ماظر کلیف شیر کے لوگوں نے بھی اسرار کیا وہ شیر چلے تاکہ ان کی پاقیزہ زندگی سے عام لوگوں فائدہ اٹھا سکیں مگر انہوں نے کسی کی بات قبول نہیں کی وہ واپس گار لوڑ گئے اور دوبارہ لمبی نیند سو گئے اس سارے عرصے کے دوران کے کتاب ان کے ساتھ رہا ایک روایت کے مطابق جب ان حق شناس راہبوں کا اندکال ہو گیا تو بعض دولانمند اور صاحب اقدار لوگوں نے ان کے گار پر ایک عظیم شان حیکل یعنی عبادت کھانا تعمیر کر دیا جبکہ ایک اور روایت یہ ہے لوگ سکہ لے کر کھریداری کے بازار جانے والے نوجوان کا پیشہ کرتے ہوئے گار کے قریب پہنچے تو نوجوان اچانک ہی نظروں سے اجل ہو گیا اور وہ بلکل اندازہ نہیں لگا سکی نوجوان کی طرف گیا ہے پھر بہت تلاش کیا گیا مگر اساولکیف کا کوئی پتہ نہ چل سکا مجبور ہو کر واپس لوٹ گئے بعد میں اس پہاڑ پر اساولکیف کی یادگار کے طور پر ایک بڑا حیکل تعمیر کرا دیا گیا دوستو اگر آپ لوگوں یہ ویڈیو پسند آئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں